نمازِ فضل کی جماعت ہو رہی ہو تو پیشے آنے والا نمازی پہلے سنتے پڑے گا جہاں جماعت میں شامل ہوگا اور سنتے کب پڑے گا بلکہ ٹھیک اے بکنہ سوال کامدہ ہون چونکہ لشہ شروع تھی کہ قرآن حدیثِ پاک صحابہ کرام اور تعدین اظام تو صحیح مسئلہ ہے یہ جدو جماعت کھڑی ہو جائے اقامت شروع کر دے تکبیر کہنے لگ پہ آدمی کسے انہوں کوئی سنت پر لہا تھا اے جنہیں پردے بلکلے اپنی کوڑوں بنائی گا لیا پاہ میں فجردیوں سنتاں سے پاہ میں کوئی فجردیوں سنتاں پر جائیں بیکنہ پاہی اللہ رسول علیہ السلام نے منع کی تا ازا و قیمت صلاة پرہ صلاة پرہ وہ اب نمیہیں ہی آکے نیشی نہیں کیا پہلا دیا پردے حضر البلال اقامت کہنے لگ وقت ہو جانے لگے آپ اپنے حضرہ مبارک سے نکلاؤں دے آپ نے بیکھیا پند ہے آپ نے ہلا آ صلاة آنے مان ایک وقت ہی کجی دو نماز آنے جب میں اقامت ہو جائے فلا صلاة کوئی نماز نہیں اللہ المکتوبہ تر اللہ کی حقیم دے سوائے اس طرح نماز دے جب یہ اقامت ہوئی اس طرح تلیق مسئلہ بجرے پردے بلکل ٹھئے انہوں نے پرلے کوئی دلیل نہیں تاندری کر دے پر فرض ہونڈا ہے انہوں نے سنتا دے پڑھو اور پھر حافظہ بے گروہ ایڈا ظالم نہ ظالم ہی کنا چاہیتا بجے کوئی آدمی الحمدی شریح پچھے پردانا امام دے خودہ بھی سنتا رامنا کو کہہ ربی سالان بکھے کر دے انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کیا سن لیا پھر انہیں بھی ترہا جا پڑھ وہ دوں چاہتے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور پڑھا یہ ہے تو اسے بے موقعی ٹھوک دے کہ جیسے آپ سنتا پڑھوں دے وہ لگ گئی نماعت ہوں دے یہ تین نماعت پڑھوں دے وہ دوں نہیں ہے تو انہوں نے کوئی جب قرآن پڑھا جائے سو یہ من مردی جائے دین ہے کوئی حق نہیں اگر پڑھ رہا ہے وہ بھی حافظہ بہت سے بہن نیجے توڑ دے کہ ہمیں کہتے ہیں جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر کرے اللہ اکبر تکبیر اللہ سال فارن ہو جائے دے فواج میں حکم و جنہا دا بگل بہت گیا لائل کاک لگو سارے نیچان توڑن حضرت عمر آرون دے بیٹے عبداللہ بن مردیلہ ہاتھ کھوڑ دے کہ کلی نمات سو پڑھ دے ادھر فرد کھڑے ہوگا کوئی نا پڑھے ساب ہو دے نا رہا اگرہ حصہ بھی پھر کھڑھ اگر ہی گئے وہ سوے کوئی بندہ نا پڑھے جماعت نا شامل ہو انہوں سے پڑھے تین سورتائیں اور معاملے لکھیں حدیث پاک دا مسئلہ پھر دے سن کچھ کے آنجے بھی اس سے بھی پڑھ لائے امام شافیر ادھر ساتھی آنجے بھی جتنا ہور کسے نماز دیا سنتا رہا جانا زور دیاں تو بھاد پڑھ لگی ہیں ایک اڈا ہور نفر پڑھ لگا اس سے نماز دیا سنتا اکھے پڑھ لائے دوسرا گروہ آنجا نہیں سورج نکڑے ہیں دوسرا گروہ آنجا نہیں تین سوڈہ جوڑا محمد حدیث کہ امامی بنیفہ آنجا نہیں پڑھنیا اوزائی پڑھ لیا یہ یہ نہیں پڑھ لیا ان کے در سنتے ہیں نا اس سے پڑھنیا ہوں نا سوری نکڑے پڑھنیا سوری نکڑے میں جوڑا ہوں امام محمد دا مذبہ انہا دے شاہیردار امام ملک اب بنیفہ آنجا بڑھ لیا کچھ گرل نہیں نفل پڑھ نہیں ہو جب اکثر پڑھنے ہی نہیں پڑھ پین ہو گئے سریتوں نہیں پڑھنی ہیں سورج نے پڑھنی ہیں اسے پڑھنی ہیں سچے اسے پڑھنا رہے ہیں کیونکہ رسول کریم علیہ السلام دے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا ان پڑھا آپ نے پوچھا فرض نماز جڑی ہے فجر نماز جو ہی رکھتا تو کی پڑھتا انہیں کہا نبی علیہ السلام میں دو پیلیاں رکھتا نہیں چی پڑھ سکیا جماعت نہ رہ گئے آپ نے فرمایا فلا آجا پھر کوئی ڈر نہیں یہ ہوتے ٹھیک ہے اسے تو صحیح گلے ہوئی بھی جماعت نہ رہو اسے قطر نہ پڑھو بات چھوٹکے آرامنا اسے پڑھ جلی سریعت جگہلے بھی جماعت تو میرے لگنا ہو بات اپنی ہو رکھنے دو پڑھ رہ گی گلتے پوچھلو سورج نکرے تو بات آری گا سورج نکرے آری گا چلو بھی بات کرنی ایک حدیث دے اندرے بھی لفظہ ہوں دے کہ جنہیں دو رکھتا نہیں پڑھیں اور سورج نکرے تو بات پڑھیں یہ دے سمجھنچہ یاسین بیٹا غلطی لگ گئی گلے بھی ٹھیک سی یہ سنتاں اور وطر یہ چونکہ باقی رکھتاں ناروں زیادہ ضروری ہے اس میں امام حسنب بتریانے دے جنہیں وہ باجب ہے یہ بھی باجب ہے باقی سنتاں ناروں یہ بہت دردائی نکرے انہیں پھر ایک یہ ابھی پڑھ نہیں ہے وہ حدیث دے مطلب ہے یہ نہیں سی بھی نہ پڑھے جب تک سورج نکرے یہ انہیں کونوں بنا رہا پھر سورج نکرن تاکہ نہ پڑھے یہ نہیں ہو جائے لیا یہ اب اگر سورج نکر گیا اجھے ٹکنیک پڑھ سکیا مثال ہے ابھی انہیں دماغت ہوئی درست شروع ہو گیا یا انہوں حاجت ہو گیا پرخانے نہیں چلا گیا سورج نکر گیا اصل کی وہ اسی جنہیں پہلی گیا اسے پڑھ لیا یہ کسی سببوں نہیں پڑھ سکیا تو پھر سورج نکرن تاکہ بھی پڑھے چھڑنیاں نہیں دی نہ بطلب ہے ارے بالکل امام شاکرین نے کڑ کے بخواہ دوسری جگہ حدیث لکھیا کہ جس نے سورج نکرنے تک بھی نہیں پڑھی وہ بعد میں پڑھے اور مسئلہ کلیر ہویا کہ جماعت ہوں گیا کوئی نہ پڑھے جماعت نہ رہو جماعت تو بعضوں سے موقع ملیا پڑھ لیا تو مو گیا کم اگر کسی سببوں نہیں ہو سکیا مسئلہ مسائل چلا گیا یا اور کسی رویت پیش آگئی کہ سورج نکرنے یہ دو رکھنا پڑھ لیا باقی نمازان یہ رکھنا دی یہ دین نہیں یہ پڑھ لیا اے کھول کہنا اللہ تعالیٰ تا پڑھ لیا ان کسی دوست دے ذہن گرل میں رہ گئی تو پہنچھ لیں